یہ ایک ستے گھٹنا پر پدھاریت ہے یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو صوبے دار فوجی اور فوجی سے فوجی بابا کیسے بنے سب لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں نہیں کون ہے بھکت اور کیسے جڑے بابا بالکنا جی کے ساتھ بابا بالکنا جی کو کون نہیں جانتا صد پیٹ بابا بالکنا جی کے درسن ہر ایک ایک تینے کیے ہیں کوئی پانچ سال بار جاتا ہے تو کوئی سال میں ایک بار تو کوئی ایک مہینے میں لیکن یہ بھکت ہفتے میں ایک بار جاتے تھے وہ بھی پیدل اور اب سوال جی ہے کہ یہ ہے کون اور کیوں کرتے تھے یہ یاترہ دیو بھومی ہمچل پردیش ست پیٹ بابا بالکنا جی کے بارے میں کون نہیں جانتا لگ بھگ سبھی شہتر کے لوگ اور ویڈیشوں سے بھی بابا جی کے درسن کے لیے آتے ہیں آپ صبح کسی سادن سے دوپہر یا شام تک پہنچتے ہوں گے لیکن یہ بھگت نے کچھ الگ کرنے کی دانی اس بھگت نے تین سے چار دن میں بابا بالکنا جی کی دیوٹ سید مدیر میں پہنچتے تھے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پیدل چلتے تھے آج ہم اس انسان کی بات کر رہے ہیں جن کی بابا بالکنا جی کی کرپا ان پر بنی ہوئی ان کا نام رام پال صوبے دار اور جلو دھیانہ سے دیشہرہ گراؤن افکار نگر میں رہتے تھے پیشے میں فوج میں کام کرتے تھے اور ان کے آس پاس اور مکروں سے دنیا بھر میں بابا بالکنا جی کے چرچہ اکثر سنتے رہتے تھے اور دھیرے دھیرے ان کا لگاو بابا بالکنا جی کی طرف ہونے لگا انہوں نے بابا جی کے جانے کی چھٹی مانگی تو ان کے آگے افسر نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا لیکن بابا جی اپنے گھر آگئے اتنے جن ڈیوٹی نہیں گئے اپنے ہی گھر تپسیا بھرتی میں لگا لی اور جب واپس ڈیوٹی گئے تو وہاں کا محول بدلہ ہوا تھا رام پال جی کل آپ نے پریکٹس بہت اچھی کی خوجی بابا جی بولے کل کل تو میں یہاں نہیں تھا نہیں رام پال جی آپ یہاں تھے ان سے پوچھئے یہ دیکھئے آپ کے سائن اور پھر خوجی بابا جی کو یقین ہو گیا کہ میری ڈیوٹی بابا جی نے کی ہے اور جنرل بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور تب سے انہوں نے کہا کہ میری ڈیوٹی کی ہے آپ نے اور اب سے میں آپ کی ڈیوٹی کروں گا جنرل نے بہت جور لگایا کہ آپ واپس آ جائیے ہم سے بھی کوئی بھول ہوئی ہے لیکن بابا جی نہیں مانے ایک بار بابا بالکنہ جی کے سوپن میں ان کو درشن دیئے اور ان کی اچھا اور بڑی کو درشن کرنے کے لیے جوشت کے لیے ہکل پڑے اور وہاں سے ان کو ایسا ناتا جوڑا کہ ہر دم ان کی ہی بات کرتے رہتے اور بھکتی میں اتنے ڈوبے رہتے تھے کہ ان کی اچھا ہر دم وہاں پر جانے کی رہتی لیکن گھر کی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے جو کہ وہاں پر آنے جانے کا کرایا نکال سکے یہ پھر اپنی سمادی میں لین ہوئے تو تب بابا جی نے پھر درشن دیئے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہر طرح سے آپ کے درشن کے لیے جاؤں گا اور انہوں نے پیدل یاترہ کرنے کی تھانی اور ننگے پاؤں چلنے لگے اور آگے جب تھوڑی اور کچھنائی ہوئی تو انہوں نے پیروں پر بوریاں یا کپڑا بھان کر چلنے لگے لیکن یاترہ کسی بھی حال میں رکھنے نہیں دی کیونکہ بابا بالکناجی کا جب بھی حکم ہو جاتا تھا تب اسی سمیں گھر سے چل دیتے لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیروں پر بوریاں اور گلے میں بابا بالکناجی کی پوٹو اپنا مارگ اپنے گھر سے جودے وال بزتی اور مہربان آ کر جدی اندھیرہ ہو جاتا تو وہاں پر بھیم ڈاری میں بکتے تھے انہوں نے بھی ان کی بہت سیوا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی صدارن ایکی نہیں ان کے لیے الگ سے کمرہ دھوپتی کیادی مندیر کے لیے انہوں نے بھوستہ کی ہوئی اور جب صبح آگے بڑھتے تو آگے بلوگڑ ہواس متے وارا سے آگے بیڑی پار کرتے تھے اس سمیں یہ پل نہیں بنا ہوا تھے بیڑی پار کر یہ یادے راہوں رکھتے تھے جہاں جہاں بھی یہ رکھتے تھے وہاں آج بھی ان کو لوگ سب جانتے ہیں اور ایسے ہی ننگل تک پہنچ کر بھاکڑا ڈیم سے بیڑی پار کرتے تھے اور اس سمیں بھی اگر راتری ہو جاتی تو وہاں پر بھی رک جاتے تھے بیڑی والوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ خود بیان کر دیں گے آپ سے پوچھنے لگ جائیں گے کہ یہ بھکت اب کہاں پر ہے صبح ہوتے ہی بیڑی پار کر گھوٹ سدھ مندر کی اور نکل جاتے تھے شاعت لائی میں ماتھا ٹیک کر سدھ گپا کر کی اور ماتھا ٹیکنے کے لیے جلے جاتے تھے اور وہاں پر اگر سمیں رہا تو ماتھا ٹیک کر ہی واپس آ جاتے تھے لیکن راتر ہو جاتی تو وہاں پر ایک بھکت جس نے ان کی بہت سوا کی جیسے جیسے ان کو لوگوں پرتی آستہ بڑھنے لگی اور لوگ بھی دل کھول کر ان کے لیے دروازے بھول دیتے تھے اور اسی طرح اس بھکت نے بھی ان کو پہچانے میں دیر نہیں لگائی یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی صدھارن وکتی نہیں ہیں جو لگیانے سے یہاں پیدل چل کر آئے ہیں اور سیدھے بابا والکنا جی کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے الگ سے وبستہ کی رہنے کھانے پینے دھوپ روٹ اگربتی سب طرح کی وبستہ انہوں نے تھی اور یہ وکتی آج بھی موجود ہے ان کی دکان لگیانہ سران سے پوری ہی دوری پر موجود ہے ان کی دکان پرانے سمیں میں سے دیکھے اور اس سمیں آس پاس بہت کم دکانیں بھوڑا کرتی تھی اور آج بھی یہ دکان موجود ہے جو روٹ پرشات اور بہت سی کھانے پینے چیزوں سے بھری ہوئی ہے یہ دکان سب سے زیادہ مشہور ہے بھبلی شرما کے نام سے جنہوں نے اتحاس میں اپنا نام لکھ دیا اگر آپ پوچھیں گے کہ پوجی بابا جی کہاں تھیرتے تھے تو آپ کو اس دکان کی طرف انگلی اٹھتی ہوئی نظر آ جائے گی جیسے کی آستہ کی کوئی سیما نہیں ہوتی یہاں پر سب سے پہلے چاچا گروہ نند گری جیج ان کے ششے بن کر انہوں نے سیوا کی ان کا نام وبلی شرما اور ان کی دکان وبلی شرما کے نام سے مشہور ہے پوجی بابا جی اکثر ان سے خوب بات کیا کرتے تھے اور انہیں کافی مہد پرن وقتی مانتے تھے ان سے بھی میں نے بات کی تو یہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے میرا پچھلے جنم کا کوئی سمند ہے شروع شروع میں بابا بالکنان جی کی یاترہ کتنائیوں میں تو تھی لیکن یہ پوری کر لیتے تھے پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے لوگ ان کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ بابا جی کہاں پر جاتے ہیں اور لوگ انہیں خودی بابا جی کہنے لگے شردہ ایسی تھی کہ لوگ ان کو چڑھاوے کے روپ میں پیسے دیتے تھے اور شردہ شروع پیسے بابا بالکنان جی کی گفہ میں چڑھا دیتے تھے خودی بابا جی یاترہ کے دوران پاؤں میں چپل نہیں پہنتے تھے کیول کپڑے یا بوریوں کو باندھ کر اور کسی کی بھی طرح لکھ نہیں لیتے کیول کسٹی کا مارک جرور کرتے تھے خودی بابا جی بابا بالکنان جی کی تپسیا میں اتنے مگن رہتے تھے کی ایک دفعہ ہمارے گھر میں بھی رکے تھے اور میں بار بار رات کو اٹھ کر یہی دیکھتا تھا کی بابا جی رات کو کیا کرتے ہیں پر جتنی بار بھی میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تپسیا میں ہی کرتے ملے اور کچھ گھنٹے میں بھی شرام کر کے صبح پھر چل دیتے ہیں ہو جی بابا جی بابا جی کے پرتی اتنے مگن رہتے تھے کی اس کا ایک پرمان بھی اور اسی طرح کافی سمیں کے بعد ان کی دھرم پتنی جو کافی لمبے سمیں تک بیماریوں کے کارن بیمار رہتے تھے ان کے جانے کے بعد ان کی دھرم پتنی کا دہا دھو گیا اور یہ سوچنا دینے پر ہو جی بابا جی کو کھوچتے ہوئے بھاکڑا ڈیم تک پہنچے اور انہوں نے پیچھے جانے سے انکار کر دیا انہوں نے بتایا کہ آپ ان کا جو سمان کربک بنتا ہے میں بابا بالکنان جی کے درشن کر کے اپنی ڈیوٹی نبھا کر واپس آؤں گا اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شرطہ کا پرمان ہے اور گھر سے دو تین دن روک کر پھر واپس گفا کی اور چل دیتے تھے یہ سنسلہ میری ہوش و احواس میں کئی سالوں تک چلا ایک قصہ ایسا بھی تھا جو کی کسریہ سکول کے آس پاس کی ہے ایک بار جب بابا بالکنان جی کے درشن کر واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے بتائے کہ یہ آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے فوجی بابا جی نے پوچھا کیا ہوا بھائی مجھے کیوں ملنا چاہتے ہوں اس آدمی نے فوجی بابا جی کے پیر پکڑ لیے اور بولا میں نے آپ سے پیسے چوری کیے تھے لیکن جب میں گھر جاؤں تو دکھنا بند ہو جاتا تھا لیکن آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ دکھ رہے تھے لیکن آپ بہت دور آگے نکل گئے اور تب سے میں آپ کی پرتک شاہ کر رہا ہوں کرکہ مجھے معاف کر دے اور فوجی بابا جی نے کہا کہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں یہ بھکتوں نے دیے ہیں جو گفہ کے ہیں تمہیں اب گفہ میں ہی جا کر معافی مانگنی ہوگی اور یہ اپنے ہاتھ سے چڑھانے ہوگے اور یہ صرف ان کو لے کر جوٹ سے در مندر پہنچے اور چمتکار ایسا ہوا کی ان کی آنکھیں واپس آگئی اور یہ کوتر کئی وہاں پر پجاریوں نے بھی دیکھا یہ بات میرے سامنے کئی رہی مسافر اور وہاں کے لوگوں نے اپنے مک سے سنائی ہے میں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی کتنی بار پیدل جاترہ کی ہے تو انہوں نے بولا تھا کہ جاترہ کبھی نہیں گنتے کیالا گنتے ہیں ان کے ساتھ جو میری پہلی ملاقات تھی وہ دیور سکھ میں ہوئی تھی اور میں اپنے گھر سے ان کے پریوار کے ساتھ گفہ پر پہنچے تھے ان کے ایسے کئی قصے ہیں جو لوگ انہیں آج بھی خوج رہے ہیں ایسے ہی کئی سما بیتا تو میرا من کیا کہ میں ان کو مل کر آؤں لیکن ان کے بارے میں پتا چلا کہ ان کے پیر کام نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کافی علاج کروانے کی بھی سوچی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کچھ سمیں بار پھر ملنے کی کوشش کی لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن میں آج بھی بابا بالکناہ جی کی پیدل جاترہ ڈیم سے جب کرتا ہوں دیوڑ سی تک کئی پرانے انسانوں سے پوچھتا ہوں تو وہ ان کے بارے میں آج بھی وہ وقت یاد کرتے ہیں ہر چیز ہر انسان نے اپنا نام کمایا ہے اور اس دنیا پر اپنے اتحاس میں لکھ دیتے ہیں انہی میں سے ہے صوبے دار خوجی بابا جی جنہوں نے کئی ورشوں تک لگیانہ سے دیوڑ سی تک پیدل جاترہ کی اور اپنے آپ میں کافی عدبوت اور بابا بالکناہ جی کی کرپا کے بینا نہیں ہو سکتا تھا اور جدی آپ کے پاس بھی ایسے انسان یا مہا پرش سنت مہاتمہ کی کوئی وانی ہے اس کی پکچر اور اس کی سکرپت مجھے جرور بھیجیں تاکہ میں بھی ان کو اینی کی طرح لوگوں تک بابا بالکناہ جی کے بھگتوں تک پہنچا سکوں تاکہ دنیا ان کے بارے میں بھی جان سکے جن کا اتحاس ہمیں پھینڈنا دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی کرنے کی پھان لے تو آپ کو اپنی منجیل تک پہنچنے میں کوئی روک نہیں سکتا جدی آپ کے آس پاس میں بھی کوئی سنت مہان بھدی مہان شکتی مہان تپسری سادو سنت مونی اور مہان پرش آپ کے آس پاس میں ہیں تو سیوہ جیویت پرانی کی مانی جاتی ہے مرنے کے بعد تو سراد ہی رہ جاتے ہیں ہمیں قدر کرنی چاہیے ہمیں وقت دوبارہ نہیں ملے گا جیسے صوبے دار فوجی بابا جی ہماری یادوں میں بسے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں جدی آپ کو ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہمیں لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں جلد ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے بابا بلکنات جی کی جائے